اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم آمین یا رب العالمین ہم انشاءاللہ اپنی تجویتی گلاس کا آغاز کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہمیں کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی ڈیفینیشن لکھنی ہے ہمیں ٹھیک ہے نا تعریف القرآن ہمیں لکھنی ہے اور اس کے بعد پھر ہم بات آگے شروع کریں گے ٹھیک ہے اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کسی سے کہ قرآن مجید کسے کہتے ہیں کیا کسی کو پتا ہے ہاں بھائی جلی سے بتائیں قرآن مجید کسے کہتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب کو قرآن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور تاریخ بھائی آپ کی آواز جنب وہ بہت زیادہ کٹ رہی ہے تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آنی مجھے آپ کچھ بول لیں نا تاریخ بھائی آپ کو اگر کچھ بول لیں نا تو آواز سمجھ میں آنی رہی نہیں آری سمجھ میں آواز سمجھ میں نہیں آری سمجھ میں نہیں آری بالکل سمجھ میں نہیں آری تاریخ بھائی ٹھیک ہے نا تو مجھے بخل میں آواز آنی رہی میں تاریخ بھائی کچھ بول لیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تاریخ بھائی نہیں تاریخ بھائی آپ کے میرے خلال میں اس میں مسئلہ ہے اپنا اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اوکے میرے خلال میں کوئی مسئلہ ہے ایک تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جیسے کہ ابھی راجہ بھائی نے بتایا ٹھیک ہے نا اور دوسرے لوگ بھی آپ لوگ participate کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو ٹھیک ہے نا اور بتا سکتے ہیں مثال کے طور پر ٹھیک ہے چلیں اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو ایک اچھی definition قرآن مجید کی مجھے لکھوانی ہے ٹھیک ہے نا تو آج انشاءاللہ ہم ایک طریقے کی definition لکھیں گے قرآن مجید کی صحیح ہے آپ لوگوں پتہ ہونی چاہیے انشاءاللہ اس کو یاد کریں اصل میں مسئلہ یہ چیزیں ہیں کہ وہی بات ہے نہ ہمیں کبھی بچپن میں پڑھائی گئی ہیں نہ سکولوں میں پڑھائی گئی ہیں تو زیادی بات ہے ایک عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کسے کہتے ہیں اچھا ایک تو یاد ہکی گا قرآن مجید کی جو سپیشیلٹی سب سے پہلے ہے وہ ہے قرآن مجید کا اللہ کا کلام ہونا ٹھیک ہے نا ہم کلام اللہ کہتے ہیں کتاب اللہ بھی ہے قرآن مجید لیکن کلام اللہ ہونا اس کا مطلب سمجھیں زیادہ فضیلت والی بات زیادہ کلام اللہ ہونا ہے کیونکہ کلام کو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو کلام ایکچولی ورڈز ہوتے ہیں تو ورڈز کینوٹ بھی چینجڈ اگزیکلی میں کوئی صحیح بات ہے تو ورڈز آف اللہ تعالی ٹھیک ہے نا جو بک ہوتی ہے نا لوگوں نے کتابیں بدل دیں لیکن الفاظ کلمات ورڈز بدلے نہیں آسکتے ورڈز کینوٹ بھی چینجڈ بکس کین بھی چینجڈ تو اسی لیے جب ہم قرآن مجید کی دیفنیشن لکھتے ہیں تو اس کے اندر ظاہری باتیں it is a book قرآن مجید is a book of course no doubt about it لیکن ہم اس کا جو فوکس کرتے ہیں جو highlight کرتے ہیں جس کی اس کا اس کا کلام ہونا ہے ٹھیک ہے نا اور میں آپ کو بتایا کہ کلام never changes words cannot be changed ہاں کتابیں تو لوگوں نے بدل ڈالی ہیں تو اسی لیے جب بھی ہم highlight کرتے ہیں قرآن مجید کی definition میں تو وہ اس کا کلام ہونا highlight کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیں سب سے پہلے ہم لوگ لکھ رہے ہیں قرآن مجید کی definition تو number one ہم لکھیں گے ہم heading دیں گے قرآن ٹھیک ہے نا القرآن الكریم ٹھیک ہے ہم نے heading دی القرآن الكریم ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اس کو میں طریقہ بھی بتاؤں گا آپ لوگ کس طرح لکھیں گے اوکے ہم blue لے لیتے ہیں اوکے number one is اچھا میں دیکھیں میں نا pointers کر رہا ہوں آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی اس لیے ورنہ pointers نہیں ہیں یہ پوری ایک definition ہے ہوا کلام الله المعجز ہوا کلام الله المعجز ہوا کلام الله المعجز یعنی یہ معجز ہوا کلام الله المعجز ٹھیک ہے نا اس کا مرلہ کیا ہوگا کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا وہ معجزانہ کلام ہے ٹھیک ہے نا قرآن اللہ تعالیٰ اچھا آپ لوگوں میں سے کسی کو بتائیں معجزہ کسی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بھی معجزہ ہے میریکل ہے what is miracle what is mozza کوئی بتا سکتا ہے mozza کیسے کہتے ہیں آپ نے سنوگا نا بھئی بتائیں بتائیں کوئی بھی ایسی چیز جو نا ممکن اور وہ ہو جائے جیسے سموندر کے دو سموندر کے دنیاں گائب بن گیا تھا حضرت موسا کے واقعے میں آپ کی بات نے ماشاءاللہ بلکل سمجھیں آدھی کریکٹر تھوڑی سیس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں باقی ماشاءاللہ جواب آپ نے بھی کچھ صحیح دیا ہے سر اس کو میرے خیال سے موجزہ جس کو انسان کرنے سے آجیز ہو نہ کر سکتا ہو یہ بھی ہے انسان کرنے سے آجیز ہو بلکل جیسے کہ سب سے پہلے کہا تھا تو موجزے میں اصل میں تین چیزیں شامل ہوتی ہیں نمبر ایک فوق العادت ہوتا ہے میں یہ موجزے کی دیفنیشن کر رہا ہوں تو موجزے کیسے کہتے ہیں ایک تو فوق العادہ فوق کہتے ہیں اباب فوق العادہ یعنی کہ نارمل روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے اباب ہوتا ہے it's not normal it's something you can say abnormal also ٹھیک ہے نا abnormal کا مطلب یہ ہوگا کہ which is not normal تو کوئی ایسی بات ہوگی جو کہ نارملی نہیں ہوتی وہ ٹھیک ہے نا اس سے اوپر ہوگی نارمل جواد ہوتی ہے نمبر دو nobody can oppose it ٹھیک ہے nobody can oppose it ٹھیک ہے نا اوپوزیشن سے آپ کہنے اوپوزیشن سے محفوظ کوئی اس کو اپوز نہیں کر سکتا اوپوزیشن سے محفوظ ٹھیک ہے اور آخری چیز ہے full of challenge چیزیں سے بھرا ہوا ٹھیک ہے نا full of challenge تو یہ تین چیزیں ملکہ محفوظ بنتی ہیں یعنی کہ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اصل میں یہ ایک تو نارمل کتاب اور نارمل کلام نہیں ہے نمبر دو اس کو کوئی اپوز کر نہیں سکتا کوئی چاہے تو بھی نہیں کر سکتا نمبر تین قرآن مجید کا ایک ایک حرف محفوظہ ہے یعنی کہ challenge ہے ایسا اگر لا سکتے ہو تلا کے دکھاؤ it's full of challenge اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک آیت لیا ہو چلو صرف ایک آیت پہلے تکاتا دس آیت لاؤ پھر کہا چلو ایک چھوٹی سی آیت لیا کے دکھاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کا open challenge ہے full challenge تو یہ تین چیزیں ملکہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وہ کلام ہے جو کہ معدزہ ہے بالکل ہمیں معدزہ کا مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے عام words نہیں ہیں it's the words of اللہ تعالیٰ nobody can oppose it and it is full of challenge that is کہ اس کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ تو پہلی بات ہو گئی number one number two المنزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جی منزل المنزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صاد لکھ رہا ہوں صرف ٹھیک ہے نا المنزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ایک تو اللہ تعالیٰ کا وہ معدزہ کا کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے ٹھیک ہے number three اصلا یہ ایک ہی definition ہے میں اس کو number one number two number three اس لئے کر رہا ہوں تاکہ اس کو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو یا آپ کو یاد کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو ہوا کلام اللہ المعجز المنزل على محمد على محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیواسطاتی جبرائیل علیہ السلام بیواسطاتی 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 جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام میں نے علیہ السلام میں عین لکھ دی ٹھیک ہے بیواسطاتی جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام وہی لکھے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے لسان مبارک سے اس کو عدا فرماتے تھے اور سنتے بھی تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ معزانہ کلام ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے المنقولو علینا بالتواتر المنقولو ٹھیک ہے جی المنقولو المنقولو منقولو المنقولو علینا ہماری طرف نقل ہوا ہے یہ نقل کوپی نہیں ہے یہ نقل ٹرانسپر ہے المنقولو علینا بالتواتر یہ تواتر بھی ہم سمجھیں گے ابھی کہ تواتر کیسے کہتے ہیں بتواتر المنقولو علینا بالتواتر ٹھیک ہے المنقولو یہ بتواتر یہ ایک لفظ ہے ٹھیک ہے نا واو کی علف یہاں آئے گی تو سدرہ جیداری بات ہے اس کو ذرا لکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے المنقولو علینا بالتواتر میں کام کرتا ہوں اس کو دوبارہ لکھتا ہوں صحیح ہے میں اس کو ذرا مٹھا رہا ہوں آپ لوگوں نے لکھ لیا ہے نا یہ اس کو مٹھا دو نا ٹھیک ہے نا آپ لوگ مجھے اوکے دیں اوکے ٹھیک ہے دن تو میں اب یہاں دوبارہ نمبر فور دوبارہ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی نمبر فور یہاں دوبارہ لکھ رہا ہوں المنقولو علینا بالتواتر المنقولو المن کیونکہ مجھے آپ کو یہ ترم سمجھانی ہے المنقولو علینا ہماری طرف نقل ہوا ہے ٹرانسفر ہوا ہے ہماری طرف المنقولو علینا بالتواتر تواتر کے ساتھ ٹھیک ہے نا بالتواتری تواتر کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تواتر کسے کہتے ہیں تواتر کا مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ان ایوری سنچری ان ایوری ایج یعنی کہ پہلے زمانہ تھا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے صحابہ اگرام کا اس کے بعد زمانہ تھا تابعین کا اس کے بعد زمانہ تھا تابعین کا اس کے بعد پھر زمانہ آیا پھر زمانہ آیا پھر زمانہ آیا اس وقت 1445 ہجری ہم اینڈ کر رہے ہیں اور 1446 ہجری شروع ہونے والی ہے محرم سے ہے نا تو اگر ہم کہیں گے تو یہ سمجھیں آپ کے 1446 چھالیس سال چھکے نا 1446 1446 ہمارے اب ہونے والے ایوری ایج یعنی کہ آپ سمجھیں 1234567 in ایوری ایج ہر زمانے میں ہر ایج میں کوئی بھی عمل ہو کسی بھی عمل کے کرنے والے اتنے سارے لوگ ہوں کہ اتنے سارے لوگ مل کر کسی جھوٹ پر اگری کرنا ان کا impossible یہ تواتر کی definition بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ in every century right after the prophet صلی اللہ علیہ وسلم in every century ہر زمانے میں کسی عمل کے کرنے والے اتنے سارے لوگ ہوں کہ اتنے سارے لوگ مل کر ان کا کسی جھوٹ پر اگری کرنا impossible اسے تواتر کہتے ہیں تو قرآن مجید ہم کہتے ہیں یہ نقلے متواتر ہے یعنی کہ ہر زمانے میں اس کو maximum majority کی لوگوں نے پڑھائے اس کو پڑھ کے اپنی اگلی جنریشن کو transfer کیا ہے اتنے سارے لوگ مل کر اتنے سارے لوگ مل کر of course کسی جھوٹ پر کسی myth پر ان کا اگری کرنا impossible ہے اور یہ دنیا میں صرف واحد قرآن ہے اس کے علاوہ اور نہ کوئی کتاب ہے نہ کچھ ہے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی ایک قسم ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں حدیث متواتر حدیث متواتر یہ حدیث متواتر کیا ہوتی ہے کہ وہ حدیث جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے عمل کیا ہے پوری امت میں کہ بھئی اگر کوئی جھوٹ ہوتا تو اتنے سارے لوگ لوگوں کا عمل کرنا یہ impossible بھلے کہ جھوٹو ٹھیک ہے نا تو یہ تواتر آپ نے سنا ہوگا تواتر یہ ایک تمہیں ہمارے دین کی کہ بھئی یہ تو تواتر سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک اس کے اندر میکسیمم مجورٹی مسلمانوں کی انوالو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر ہر زمانے میں تراوی کی نماز پڑھنے والے اتنے سارے لوگ ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کا مل کر اگر یہ کوئی جھوٹ ہوتا تو اس پر اگری کرنا impossible ہے تو یہ جو حدیثیں متواتر ہوتی ہیں یہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے اسی لیے ٹھیک ہے نا تو قرآن مجید نقل متواتر ہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ اگر انگلیش میں translate بھی کریں تو کیا بنے گا like continuous transfer کہہ لیں گے آپ یا کیا کہہ لیں گے ٹھیک ہے نا لیکن یہ کہ تواتر has got a very heavy term یہ ایک heavy term ہے ہمارے دین میں کیونکہ اس کا تعلق یہ ہر کسی کے اوپر بولا نہیں آسکتا قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کہ جس کو ہر زمانے کے اندر maximum majority لوگوں نے پڑھ کر اپنی اگلی نسلوں کو transfer کیا ہو اور ہم تک پہنچائی ہے تو یہ قرآن مجید کا privilege ہے دنیا میں نہ ایسی کوئی کتاب ہے نہ ہی ایسی آپ کو اور کوئی literature ملے گا ایسا ٹھیک ہے نا تو قرآن مجید کا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے الحمدللہ i hope کہ آپ لوگوں کو یہ point سمجھ میں آگیا ہوگا المنقول علینا بتواتر ٹھیک ہے نا transfer towards us بتواتر اوکے now المتعبد بتلاوتی نمبر 5 المتعبد بتلاوتی یہ صرف اور صرف قرآن مجید ہی کا privilege ہے جس کی عبادت کی جائے یعنی کہ المتعبد بتلاوتی اس کی تلاوت کرنا ایک مکمل عبادت ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک مکمل عبادت ہے ٹھیک ہے نا قرآن مجید سمجھ کر تو وہ نور علا نور ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں آپ بغیر سمجھے تلاوت کرنا بہت سارے آپ نے سنا ہوں گا ہمارے کونسپ آپ کو میں تھوڑی سی ہنٹ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں آیا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور سوال اگر آتا ہے تو واقعی تلاوت میں آپ بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے ملا کے بنایا جسم اور روح سے سمجھیں آپ جسم کے اپنے تقاضے اپنی نیڈز ہیں ویسے ہی سول کی بھی نیڈز ہیں تو اب اگر ہم جسم کو دیکھیں مثال کے طور پہ تو ہم اپنی باڈی کو تین ٹائم تو کھانا دیتے ہیں سبح بناشتہ کرتے ہیں دوپیر میں کھانا کھاتے ہیں اور رات کو بھی کھانا کھاتے ہیں اس کے علاوہ ہم سنیکس لیتے ہیں کبھی ساموزے کھالی 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 کھچور کھالی یہ مختلف سنیکس ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں مل کر ہماری باڈی کو طاقت دیتی تو کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر زیادی باتیں کام کرتے ہیں دنیا میں موف کرتے ہیں ہیں اپنی صحت کا خیال لگتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم اپنے لئے صحت کے لئے کتنے conscious ہیں یہی معاملہ روح کا بھی ہے مسئلہ یہ کہ روح نظر نہیں آتی ہے تو انسان کا فوکس روح پہ سے ہٹا ہوتا ہے روح کے بھی direct food اور indirect food ہے سب اب میں آپ بتاتا ہوں دیکھیں یہ ذہن میں رکھی گا اب میں یہ ویسے لکھ رہا ہوں ایک طرف یہ آپ چاہیں تو الگ سے لکھیں دیکھیں انسانی روح کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا جو direct food ہے وہ دو چیز ہیں ایک چلی ٹھیک نا تو number one number two ہے return یعنی کہ موت یہ بات بڑی عجیب ہے ایک طرف غنہ ہیں اور ایک طرف موت ہے یہ غنہ انسان کو زندہ رکھتا ہے اور یہ موت جدہ کر دیتی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو غنہ سے اصل میں جب آپ غنہ کا ترجمہ کریں گے نا تو غنہ کا ترجمہ ہے انگلش آپ سمجھ لیں it's like ترنم رنین کی آواز ترنم ہم اردو میں ترنم کہتے ہیں گن گن آنا ہمارے انسان کی روح کو غنہ چاہیے اچھا غنہ یہ دو قسم کا ہوتا ہے ترنم دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے غنہ اور رحمان اور ایک ہوتا ہے غنہ الشیطان جیسا غنہ ہوتا ہے ویسے ہی انسان کی پھر پوری باڈی کام کرتی ہے کیونکہ یہ سول اور باڈی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہماری جسم اور ہمارے روح کے آپس میں کتنے تعلقات ہیں ایک بات سے دوسری بات نکل آتی ہے تو اصل میں لیکن وہ ضروری ہوتی ہے ہمارے روح اور جسم کے ساتھ کتنے تعلقات ہیں روح اور جسم کے تو ہمارے روح اور جسم کے تین تعلقات ہے ٹھیک ہے تو ایک سمجھ لیں تعلق ہے تصرف کا تصرف تصرف کے اندر ہوتا ہے جس ہماری مرضی ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے تعلق تدبیر تدبیر میں بتاتا ہوں تصرف کا مطلب ہوتا ہے سمجھ لیں آپ ٹھیک ہے تدبیر کا مطلب ہوتا ہے پلاننگ اور تیسرا ہوتا ہے تعلق حیات لائف حیات اس کا ہم لائف کہتے ہیں دیں کہ یہ لائف اصل میں یہ سیلز کی لائف ہے ٹھیک ہے تصرف میں مرضی ہے اس وقت ہم لوگ ان تینوں کے ساتھ ہیں نمبر ایک ہماری لائف ہیں ہم زندہ ہیں حیات ہیں دوسرا یہ کہ میں کہتا ہوں تصرف کے اندر ہماری مرضی ہوتی ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ لوگ میری چل رہی ہے ہم کھانا کھائیں گے تو کھانا حضم ہو جائے گا ہم ادھ ادھر جائیں گے سب کچھ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے لیکن آپ کی باڈی کی جو پلیننگ اللہ نے کی بلڈ سرکولیشن وہ چل رہی ہوگی کھانا حضم ہو رہا ہوگا نا بلڈ سرکولیشن ہماری مرضی سے ہو رہی ہے نا کھانا حضم ہماری مرضی سے ہو رہا ہے تو یہ اسے کہتے ہیں تدبیر تعلق تدبیر یہ وہ تعلق ہے جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ اللہ کے پلین کے مطابق چلے گا ہارٹ پیٹ چل لیے کوئی انسان چاہے میرا کھانا حضم نہیں ہو میں روک کے دکھاتا ہوں یا کوئی انسان چاہے میری بلڈ سرکولیشن نہ ہو یا کوئی انسان چاہے کہ میں اپنے ہارٹ کو پم کرنا بند کر دوں گا یا روک دوں گا یہ ساری تعلق حیات کہتے روح کا اندر موجود ہو تو اب ہوتا کیا ہے اصل میں کہ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہمارا ریسیونگ ہوتا ہمارا حالات جو سامنے دنیا کو ریسیونگ اینڈ پہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی جب یہ تین وں تعلق ہوتے ہیں انسان کے تو ریسیونگ باڈی ریسیور ہوتی ہے باڈی ریسیب کرتی ہے یعنی کہ ڈائریکٹ ہوئی بھی ہوتی باڈی باڈی ڈائریکٹ ہو جاتی ہے انسان کی باڈی ڈائریکٹ ہوتی ہے میرے کان سن رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا اثر میرے دل پہ اور دماغ پہ ہو رہا ہے اگر اچھا کلام ہوتا ہے تو میں بلتا ہوں باڈی بڑا مزہ آ رہے اور خدا نہ خاص سے کوئی اٹھا چیز ہوتا ہے بھئی ہٹھاؤ بھئی سرمی درد ہو رہا ہے یہ کیا ہے آپ کے کانوں نے سنا ہے اور وہ ان ڈائریکٹ ہو کر آپ کے کانوں نے سنا اور ان ڈائریکٹ لی اس کا امپیکٹ آیا آپ کی سول پر یہ میں آپ کو تعلق بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو تعلق ہے جسم اور روح کا صحیح اچھا اس کے بعد کیا ہوا جب ہم سو جاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری مرضی ختم ہو جاتی ہے اس وقت ہوتا یہ ہے کہ ہماری روح جینا وہ سمجھیں آپ ڈائریکٹ ہو جاتی ہے اور ہماری باڈی ڈائریکٹ ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے وہ پھر خواب کی دنیا آتی ہے ہے نا انسان خواب دیکھتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ بھائی مثال کے طور پر اب آپ اندازہ کریے گا کہ ہماری جو اس کی لیمٹ پتہ نہیں کتنی ہے اللہ کو بتا ہے اور اس کی پرواز بہت تیز ہے دنیا میں جہاں کئی بھی ہو یہ مایکرو سیکنڈز کے اندر واپس باڈی میں آئے گی مثال کے طور پر آپ سو رہے ہیں اور خواب میں مدینہ منورہ چلے گئے آپ کی باڈی تو یہاں اچھانک کسی نے آپ کو اٹھا دیا جیسے کسی نے آپ کو اٹھا یا آپ نے اس کو بولا تم نے مجھے بلا وجہ اٹھا دیا میں مدینہ میں تھا آپ سوچیں کہ روح کی پرواز کتنی تیز ہوگی کہ وہ مایکرو سیکنڈ کے اندر باڈی میں واپس آ چکی امیجن کریں یا جو بھی اس کے حالات اس نے باڈی کو فورا ڈائریک کر کے اپنے آپ کو انڈائریک کر دیا امیجن کریں کہ کتنا مطلب یہ دبدا سپھانو تعالی کی طرف سے سبحان اللہ و بحم دی اس سے اندازہ ہوتا ہے موت کے بعد کی تھوڑی سی زندگی کا کسی کو اگر موت کو سمجھنا ہے جو موت کو سمجھنا چاہتا ہے وہ نیند کو سمجھے کہ نیند میں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے سموٹ زیاری باتیں پورا تو آپ کو نہیں بتایا جا سکتا وہ تو جب انسان کی موت آئے گی تو ہی انسان اس کا experience کرے گا لیکن اس سے پہلے پہلے سموٹ ایک کیا ہوتا ہے ایک انسان کو آئیڈیا مل جاتا ہے کہ آفٹر ڈیتھ what is going to happen like ٹھیک ہے نا تو my soul will be direct and of course my body will be at the back end تو آپ اندادہ کریں گے اس body کا تو ایسی بھی کیا ہے کچھ کچھرہ بنے یا وہ ہے ترنم اور ترنم ایکچولی کہتے ہیں غناء کو غناء الرحمن the direct food for the soul اب آپ اندادہ کریئے کہ کیونکہ جسم ہمارا اس زمین سے بنائے اور روح ہماری اوپر سے آئی ہے ٹھیک نا تو جسم کی ساری چیز زمین ہی ہے ٹھیک کھانا ہے پینا ہے اور سونا ہے اور ایک دن اس کو یہی پہ دفن بھی ہو جانا ہے یہ روح اللہ نے اپنی بنائیوی روحوں میں سے انسان کے اندر پھوکا ہے یہ روح آسمان سے آئی ہے تو اس کا actual food وہ بھی آسمانی ہونا چاہیے اور ہے تلاوت قرآن آپ سو فرمایا کہ دیکھو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے یہ روح اس کا جو رہنے کی جگہ ہے اس کا جو گھر ہے وہ دل ہے ہمارا آپ صلی اللہ فرمایا کہ دیکھو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو صحابہ اکرام نے پوچھے تو اس کا علاج کیا ہے آپ صلی اللہ نے نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ موت کو کسرت سے یاد کرنا یہ باڈی اور سول ختم ہو جائے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا قسرت تلاوت قرآن مجید قرآن مجید کی تلاوت آپ سمجھ لیں قرآن مجید کے جو الفاظ اور کلیمات یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گٹار بجاتے اس کے اندر سٹرنگز لگی بھی ہوتی ہیں وائرز ہوتے ہیں وہ سٹرنگز کو چھیڑتے ہیں اپنے کسی بھی ویپنز ان کے پاس اپنا ٹول ہوتا اس سے کیا ہوتا ہے گٹار کے اندر آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے اندر سونگ اور ترنم پیدا ہوتا یہ سمجھ لیں آپ یہ وائرنگ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہارٹ کی بھی کی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اندادہ کر سکتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے ہماری وائرنگ ہوئی ہوئی ہے ہمارے دل کی بھی تو یہ جو زنگ لگتا ہے قرآن مجید کے کلمات کیا کرتے ہیں ان وائرز کو صاف کرتے ہیں تو یہ اپنی کیونکہ زہری باتیں آپ اندادہ کریں یہ ایک تو اوپر سے آئیے تو اس کا اصل فوڈ ہی وہ یہ وہ تو موت کی یاد بھی ہے نمبر دو اور لیکن قرآن مجید کی تلاوت جیسے کھانا ہوتا ہمارا ان دیریک فوڈ کیا ہوگا پھر نماز ہے روزہ زیادہ تلاوت قرآن ہوگی اتنی زیادہ ہماری روح سٹرونگ ہوگی اتنی زیادہ ہماری روح تورز اللہ سبحانہ و تعالی ہوگی اور غناء الشیطان کا میں آپ اندادہ کریں یہ روح جو ہے اس کا یہ غناء الشیطان یعنی جو سانگز ہیں جو گانے ہیں اللہ معاف فرمائے یہ تو اس کے لیے وہ زہر ہے اب جب کوئی انسان آپ اندادہ کریں گانے سننا شروع کرتا ہے وہ غناء الشیطان وہ شیطانی کلام ہیں شیطانی سارے آلات اور باجے ہیں تو کیا ہوتا ہے روح بیچاری پاغل ہو جاتی ہے اور باڈی سے باہر نکل نکلنا چاہتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا بھائی کہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک جسم کے اندر رہنا ہے جب تک اللہ نے لکھا ہے تو روح جو پاغل ہوتی ہے جسم کے اندر کہ میں کس طرح نکلوں تو آپ نے دیکھو کہ انسان مجھے ناچ رہا ہوتا ہے دیکھا نہیں آپ اس کو ناشتے ہو اصل میں اس کے روح اندر پاغل ہوئی ہوتی کہ میں کہاں جاؤں آپ دیکھئے یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے اور روح کو کتنا زیادہ ہرٹ ہم کرتے ہیں کہ اگر ہم جیسے گانے سنتے ہیں بھلے وہ پیانو ہوں بھلے وہ دف ہو بھلے وہ جتنے بھی مدف سمجھے آپ آلات میوزک جتنے بھی ہیں آپ بجائیں آپ سوچیں ہم بیٹے ہمارے پاؤں ہلنے لگتے ہیں یا ہمارے ہاتھ ہلنے لگتے ہیں یا ہم خود ہلنے لگتے ہیں یا ہم چھومنے لگتے ہیں یا ہمارے سر ہلنے لگتا ہے اور اس طرح سے ہوتا یہ کہ یہ ساری چیزیں اتنی خطرناک ہیں کہ ہماری باڈی جو ہے اس کے اندر سے روح نکلنا چاہتی ہے پاغل ہوئی ہوتی اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بھئی بریک ڈانس چل لے روح اندر پاغل ہوئی بھی ہے اچھا اب مسئلہ کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے جسم کو اگر آپ نے کھانا نہیں دیا تو ظاہری بات کمزور ہو کے مر جائے گا لیکن روح کو جسم کے اندر رہنا ہے اور یہ نکل نہیں سکتی ہے اس کو جسم کے اندر رہنا ہے اب ہوتا کیا ہے پہلے بیچاری روح بیمار ہو جاتی ہے کمزور ہوتی ہے بیمار روح شیطان بننا شروع ہوتی ہے برے آمال کرتے گانے سنتے 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 اب انسان کی باڈی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر پلتا شیطان ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کتنے آسانی سے کار دیتا ہے اس کو ختل کر دیتا ہے آپ نے ہے اصل میں وہ انسانی جسم کے اندر شیطان کی پرورش ہو رہی ہے اسی لیے کہا گیا ہے یہ وہ شیاطین کی ہمارے پاس دو کٹیگریز ہوئیں شیاطین من الانس انسانوں میں سے شیاطین اور شیاطین من الجن اور جنات میں سے شیاطین تو یہ ذہن میں رکھیں یہ اب میں نے المتعبد بتلاوتی ہی آپ کو بتایا اس لیے کہ یہ بہت important ہے تک ہے نا کہ یاد دکھئے کہ the direct food for the soul is تلاوت قرآن اب دیکھیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ میں نے پڑھ لیا آپ کے سامنے لیکن میں نے غنہ نہیں کیا بخاری شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں غنہ نہیں کرتا قرآن مجید میں ترنم کتنا ضروری ہے دیکھیں یہی تین چار آیتیں میں آپ کو تلاوت کر کے سناتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا اگر میں نے ایک رکو اور بڑا تو آپ لوگ بھی جھومنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد وإياک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غیر المغضوب عليهم وَلَوَاللِّين آمین آپ سوچئے کہ میں نے الحمدلللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد اياک نستعین پڑھا تھا تو ایک تو تھا لیکن جب میں نے اس کو ترنم سے پڑھا ہے میں اگر شاید ایک رکو اور پڑھوں تو آپ لوگ بھی جھوم جائیں گے لیکن یہ کیا ہے یہ روح کو ہماری تقویت ملے گی اور ہماری روح مزید مضبوط ہوگی اس کا ثبوت کیا ہوگا اس کا ثبوت یہ ہوگا ہمارے تمام باڈی پارٹس اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے ہمارا دل چاہے گا اللہ کو یاد کرنے کا اور دوسری طرف کیا ہوگا غناؤ شیطان سے ہمارے سارے باڈی پارٹس ہی شیطان کی عبادت میں لگ جائیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ٹھیک ہے تو ہم یہاں تک روکتے ہیں ہماری دو تین چیزیں اور باقی ہیں وہ ہم لکھیں گے انشاءاللہ اپنی نیکس کلاس میں جو تجوید کی ہوگی لگن یہ امپورٹنٹ نوٹس ہیں اس کے جو جو یہ کانسپس سے بڑے امپورٹنٹ ہیں ان کو ذہن نشین کریے گا اس حوالے سے جو آپ لوگوں کے ذہن میں سوالات آئیں ضرور پوچھئے گا مجھے لکھ کے بھیج دیجئے گا ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ پھر ہماری جو تجوید کی کلاس ہوگی وہ اگلے ہفتے اگلے تھجڑے کو گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ آپ نے کو جزائے خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ